دوستو مومی کیچن میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو آج ہم اپنے کیچن میں رینگ ساموسہ بنانے جا رہے ہیں تو یہاں ہم نے دیکھئے چھوٹا کٹوری سے کٹوری مائدہ کری وڑھائی سوگرہ مائدہ ہم نے لے لیا اس میں جوائن کو ہم کروس کر کے ڈالے ہیں اس میں ہم ریفائن تیل ڈالیں گے موم کے لیے اس سب کو ملائیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا جرورت کے حساب سے پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ہم گوٹھ لیں گے تھوڑا ہارڈ گوٹھنا ہے تو اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے کہ سوپٹ ہو جائے تو یہاں دیکھئے ادھر ہم کڑاہی میں تیل ڈالیں ہیں اس میں تھوڑا سا سونف ڈالیں ہیں ادھرک ڈالیں گے ہری میرچ ڈالیں ہیں پیاج ڈالیں ہیں اس سب کو ڈال کے اچھے سے ہم بھون لیں گے ادھرک آلو اگر مسالہ بھونیے تو اس میں سونف ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم ڈالیں ہیں تو یہاں دیکھئے جیرہ پاورڈر گول میرچ پاورڈر لال میرچ پاورڈر کسمیری لال میرچ حلدی پاورڈر اور یہاں تین سے چار آلو ہم لے لئے ہیں اس آلو کو میس کر کے ڈال دیئے ہیں اب اس میں ہم نمک ڈالیں ہیں اب اس سب کو ہم پہلے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے لئے تھوڑا دیلی کے لئے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں یہاں تھوڑا سا ہم نے لیون کا جوس ڈال دیا ہے کیونکہ اس سے اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا دھنیا پتہ ڈالیں گے اور اس سب کو ڈال کے اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد ادھر ہم آلو کو اب ادھر ہم آٹا کو دیکھ لیتے ہیں آٹا کیسا ہو گیا ہے تو ادھر ہم آلو کو اب تب تک چھوڑ دیتے ہیں ادھر آٹا دیکھیں گے تو دیکھیں تھوڑا سا آٹا کو ہم پہلے ملا لیں گے اس کے بعد ہم چھوٹے چھوٹے لوئی لے کر کے اسے ایک بڑا پوری کے ٹائپ میں ہم اسے پہلے بیل لیں گے بیلنے سے تو دیکھیں یہاں ہم نے لوئی لے لیا ہے اب اسے بیلنے سے ہم پوری بڑا بڑا پوری جیسا ہم اسے پہلے بیل لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم بیل لگ رہے ہیں تو اب اسے کاٹنا ہے تو اسے ہم بیچ سے کاٹیں گے کٹ کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹ کر دیئے ہیں اور اس میں ہم اب آلو لگائیں گے اور چارو پتی ہم پانی لگائیں گے پانی سے اچھے سے چپک جاتا ہے اس لئے ہم پانی ضرور لگائیں گے اب دونوں سائیڈ سے ہم اسے ہلکا ہلکا ہولڈ کریں گے اور اس طرح سے ہم اسے ہولڈ کر دیں گے تو دیکھئے ہمارا ایک دم رینگ سموسا کتنا اچھا سے آپ لوگ جرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ سموسا کیسا لگا تو دیکھئے کس طرح سے ایک دم رینگ ٹائپ کا بند کر کے ایک دم تیار ہو گیا ہے تو ادھر ہم تب تک کڑاہی کو گرم کر لیا ہے کڑاہی میں ڈالیں گے اور اسے ہم براؤن ہونے تک بھونیں گے تو اب ادھر ہم اس میں ڈال دیئے ہیں سموسے کو اب اس کو ہم بھونیں گے اور ادھر اب ہمارا سموسا ایک دم چھن کر کے تیار ہو گیا ہے تو اب دیکھئے ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے اگر ہمارا سموسا آپ لوگ کو اچھا لگے تو ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا اور لائک کیجئے سسکرائب کیجئے سیئر کیجئے آپ لوگ بھی اسے بنا کر کے ضرور ٹرائی کیجئے تو اب ہم چلتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں نمستے دوستو موسیقی